سلام علیکم ناظرین میں ہوں کاملان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شہرالوزہ کو بتاتے چلیں کہ پچھلے دنوں سے سوشل میڈیا پر بہت سی عجیب و غریب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ دبائی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جا چکا ہے ایک نئی جو ہے بن رہی ہے تمام تر پلاننگ پاکستان کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکے انڈیا کے خلاف اور اسی طرح انڈیا کو زیادہ سے زیادہ خائدہ دینے کے لیے اسرائیل کے ساتھ دوستی بڑا جاری ہے لیکن آج جو خبر آئی سامنے کہ روشن پاکستان ڈیجنل اکاؤنٹ جو ہے اس کی کامیابی پر شیخ مبارک نیان جو کہ دبائی سے کیگڈرم سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے مبارک بات دی ہے پاکستان کو کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ روزانہ کی تعداد میں گیارہ سو کے قریب جو افراد ہیں دبائی سے وہ روشن پاکستان ڈیجنل اکاؤنٹ بنا رہے ہیں روشن پاکستان ڈیجنل اکاؤنٹ جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے ایف ایٹی ایف کا جس میں پاکستانی بھرپول دیچسپی لے رہے ہیں اور اس تقریب کے بعد یہاں پہ سٹیٹ ویگوف پاکستان کے جو ہے گورنر انہوں نے بھی شرکت کی یہ بہت ہی اہم جو ہے ڈیورنر سامنے آئی ہے کہ پاکستان اور دبائی کے تعلقات خراب نہیں ہونے جا رہے ہیں یہ محض پروپیگینڈا ہے اور انٹرنیشنلی جو ہے ملکوں کے درمیان تعلقات محض کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات بڑھانے سے ختم نہیں ہوتے کیونکہ جو ترکی ہے اس نے تو اسرائیل کو تسلیم کیا ہے کیونکہ وہ ہمسائے ہیں اسی طرح کسی بھی جو جیوگرافیکلی جو ڈیویلمنٹ ہوتی ہے اس کا تعلق انٹرنیشنلی یا جو بردر ہوت ہوتی ہے اس سے نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کو جوڑنا چاہیے اور نہ ہی عوام میں ڈسٹرسٹ پیدا کرنا چاہیے تاکہ عوام جو ہے وہ پینک کا شکار نہ ہو اور ممالک کے درمیان ڈسٹرسٹ پیدا نہ ہو اور یہ ڈسٹرسٹ جو پیدا ہوتی ہے اس سے ممالک کے اندر دہشت گردی بھی جنم لیتی ہے الکیدہ جیسے تنظیمیں جنم لیتی ہیں ریاکشن آتا ہے اور وہ ریاکشن اگر عوامی سطح پر زور پکڑ جائے تو ممالک کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جبکہ دبائی اور پاکستان کا جو مشتقل ہے وہ بھی سانجا ہے گوادر دبائی کے لیے چیلنج نہیں ہے بلکہ ایک نیا آواز ہے